ویورس کیا حال ہیں آپ کے کیسے ہیں آپ لوگ خیرے سے ہیں آپ لوگ اور ہم ہمیشہ دعا گو گرہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوش رکھے اور عباد رکھے تب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ویورس آج میں بہت مزیدار آپ کو رسی بھی دینے جا رہی ہوں اور یہ دیکھیں آپ کو گوشت نظر آرہا ہوگا یہ تین پاؤ گوشت ہے ویورس اور اس میں میں نے بونس بھی ڈالیا ہے کیونکہ بونس کا جو ہٹیوں کا مزہ اور ذائقہ اپنا ہی ایک الگ بات ہوتی ہے تیورس یہ میں نے ایک کپ کے قریب میں نے آئل لے لیا ہے اب اس میں میں یہ تمام گوشت اس میں ڈال دوں گے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے پہلے واش کیا ہے گوشت کو اور اس کے بعد ہم یہ گوشت اس میں ہم ڈال دیں گے تیورس آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں یہ اڑت کی دال گوشت بنانے جا رہے ہیں اور اڑت کی دال کونسی جو چھلکوں والی ماش کی دال ہوتی ہے ہاف والی ہے پوری جو گول ہوتی ہے وہ نہیں ہاف والی چھلکوں کی دال تیورس یہ بہت مزے کا جو ہے دال گوشت بنتا ہے یہ ضرور بنائے گا اچھا آپ بیورس دیکھیں اس کو گوشت کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈش جو اس کا تھا وہ ریڈش ختم ہو کے وائٹ ہو چکا ہے تیورس اس کو ہم نے ایسے ہی کرنا ہے اس کو آئل میں ہم نے گوشت کو اچھے طریقے سے بلکل اس کو ہم نے وائٹ اس طریقے سے آ جائے کہ پورا وائٹ ہو جائے تاکہ اس سے یہ ہوتی جو گوشت کی اپنی ایک سمیل ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا بیورس اس کے اندر ہٹی ضرور ڈالیے گا بلکہ تین چار ہٹیاں ڈالیے گا جو ایک یہ ہوتا ہے کہ جو کھانے میں بھی use ہو جاتی ہے اور ہٹیوں کا جو اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ چاہے سالن بنائیں یا کچھ بھی بنائیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بڑا انہینس ہو کر آتا ہے تو ویورس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے continue میں نے ہلایا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالنے جا رہے ہیں ویورس اترف لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اس میں پیاس کیوں نہیں ڈالی تو ویورس اس چیز کے اندر پیاس نہیں جاتی ہے ویورس کیونکہ میں ہر طریقے سے بنا کے دیکھتی ہوں کھانے کو اگر ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے تو جب آپ بنائیں گے جب آپ کھائیں گے تو آپ کو ایک تھوڑا سا میٹھا پن لگے گا تو پیاس کی وجہ سے بہت سارے سالن یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں پیاس نہیں جاتی ہے تو اس میں سے ایک یہ دال بوشت ہے جس میں پیاس نہیں جاتی ہے اگر ہم پیاس ڈالیں گے تو اس کا ذائقہ بلکل آپ کو میٹھا میٹھا لگے گا کھانے میں تو پیاس نہیں جائے گی اس میں ادھر اکلیسن کا پیسٹ جائے گا اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے ادھر اکلیسن کے پیسٹ کو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بھی جو ایک کچھاپن ہوتا ہے اس کو ہم نے ویورس دور کرنا ہے تو ویورس اس کے بعد ہم کچھ سپائسیس میں ہم ڈالنے والے ہیں تو یہ آپ کو پیساوہ دھنیا ہے یہ ہم نے کیا کہتے ہیں ہاف ٹی سپون لیا ہے لال مرچے ہے یہ میں نے ٹو ٹی سپون لے لیا ویورس آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو کم کر لیجئے گا حلدی ہے ہاف ٹی سپون اور نمک ہے حسبش زائقہ یہ ہم اس میں اس کو اس میں ڈال دیں گے ویورس یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھا ویورس اس کے اندر دیکھیں ایک اور چیز میں بتا تو ہم آپ کی سوچ رہے ہیں اس میں ٹوماتر بھی نہیں جاتا ہے اور نہ دہی جائے گا یہ بہت سیمپل ریسیپی ہے ویورس اور بہت ایزی ہے مرچ مسالہ ہے اور اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف یہ چار سپائسیز ہیں اس میں گرم مسالہ ہم بیورس ڈالیں گے بعد میں ڈالیں گے ابھی ہم نہیں ڈالیں گے ابھی ہم جو سپائسیز ہیں گوش کے ساتھ اچھے طریقے سے بھون رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ابھی یہ اس وقت بڑا زبردست قسم کا لگ رہا ہے پھر میں بتا دوں تین پاو گوش تھے ٹھیک ہے مرچ مسالہ آپ اپنے حضو زائقہ بھی لے سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کھاتے ہیں آپ اتنا کر سکتے ہیں نمک ہمیشہ دیکھ کے ڈالیں گے ویورس زیادہ ہو گیا تو مشکل کم ہو جائے تو مسالہ نہیں ہے وہ ہم بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں تو ویورس یہ آپ دیکھیں ہم یہ سپائسیز ساتھ ہی ساتھ بھون رہے ہیں بس یہ خیال لگی گا بھونتے ہوئے کہ یہ نیچے سے جلے نا کیونکہ جلنے کی ویورس ایک جو اچھی قسم کی سمیل ہوتی ہے نا وہ پھر کھانا پورا خراب کر دیتی ہے ٹھیک ہے ویورس تو یہ دیکھیں اس کو اپنے اس طریقے سے بھوننا ہے بس یہ ساری ویورس اس کے اندر بھونائی کا ہی ٹائم ہوتا ہے جو کہ ہمیں اس کو کرنا پڑتا ہے تو ویورس آپ ہی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے دن ساپک کچنلی سسٹر کوئی ویڈیو نہیں ڈالی ویورس میری بہت تبید خراب تھی جس کی وجہ سے میں کوئی ویڈیو نہیں ڈال پا رہی تھی تو میں اس کے لئے آپ سب سے بہت معذرت خواہ ہوں ویورس آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو تھوڑی اس میں ٹپ دیتی ہوں کہ یہ گوشت کس طریقے سے گلے گا ویورس آپ بلکل کوٹیٹی اس کے اندر تھوڑی سی چینی ڈال دیجئے گا چینی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو گوشت ہے جو ایک گھنٹہ لے گا وہ آپ کا آدھا گھنٹہ پون گھنٹے میں گل جائے گا تو یہ بڑی اچھی جو ٹپ ہے ویورس میں اپنے کھانوں میں یہ یوز کرتی ہوں اور جو یوز کرتی ہوں وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرتے ہوں ٹپ میری کچھ طبیت خرابتی اس کے بعد مجھے بہت زیادہ ویٹنس ہو گئی تھی تو میں کوئی بھی ویڈیو نہیں ڈال پا رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ دیکھا کہ میرے سبسکرائب پر کچھ کم ہو گئے تو پلیز آپ لوگ ایسا مت کریں مجھے آپ سب کی سپورٹ چاہیے اور آپ ہی لوگ ہیں جو مجھے آگے تک لے جائیں گے اگر آپ ہی لوگ پیچھے ہو گئے تو میرا کیا ہوگا تو پلیز ایسا ایسا مت کریں کبھی یہ سوچ لیا کریں کہ ویڈیو نہیں آ رہی ہے تو کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہوگی تو میں آپ سب سے ایک دفعہ اور معذرت خواہوں کہ میری ویڈیو بہت زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں اور بکریک کی جو میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں آپ کو یہ دکھاؤں گی ایسا کروں گی ویسا کروں گی میں کچھ بھی نہیں کر پائی ہوں تو ویورس آپ پلیز آپ مجھے سپورٹ کریں میرے سبسکرائبر پلیز کہیں بھی نہیں جائیں بلکہ جو سبسکرائبر نہیں ہے وہ بھی مجھے سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دوائیں تو ویورس آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی بھنائی جاری ہے تو ویورس اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی کیونکہ ہمیں گوشت کو بھی گل آنا ہے اور ہمیں دوسری چیز بھی آپ کو دکھانی ہے ٹھیک ہے ہمارا یہ مسال آچھا مون چکا ہے اب ہم اس میں اتنا پانی ڈال دیں گے کہ گوشت جو ہے یہ گل جائے ٹھیک ہے ویورس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویورس آپ یہ دیکھیں اس کو کورٹ کر دیں گے تاکہ گوشت ہمارا گلنے پر آ جائے پہلے تو ہم فل فلم رکھیں گے کہ ہمارا یہ جو پانی ہے کوبل جائے اور اس کے بعد اس کو ہم سلو فلم پر رکھیں گے تاکہ گوشت ہمارا بہت اچھا لائے جائے تو ویورس اب ہم آ جاتے ہیں دال پر تو دیکھیں دال کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے چننا ہے اس میں کچھ کمکن وغیرہ تھوڑی سے ہوتے ہیں اور یہ بڑے مزید کی اڑک کی دال گوشت بنتا ہے ہاف ٹھیک ہے چھل کو سمیتی بنائیں گا تو ویورس اس کو اچھے طریقے سے چننے کے بعد اچھا دال میں بتا دوں آدھا کلو ہے تین پا گوشت آدھا کلو دال ٹھیک ہے آپ چاہے تو کم بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کو پڑھا بھی سکتے ہیں تو ویورس یہ اس کے اندر یہ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے طریقے سے واش کیا دو سے ٹھائے گھنٹے آپ اس کو تھوڑا سا بھیگنے کے لیے بھی رکھ دیں اس کے بعد آپ اس میں پانی ڈالیں اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو ویورس ہم رکھ دیں گے چولے پر چڑھا دیں گے تاکہ یہ ادھا ہماری گوشت کل رہا ہے اور ادھا ہماری دال ہاف دن ہم نے اس کو کرنا ہے پھولڈن نہیں کرنا ہاف دن ہماری دال ادھا گل جائے ٹھیک ہے ویورس تو اس کو ہم دوسرے چلو پر رکھ دیں گے اور رکھنے کے بعد اس کا ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے جو اس میں ایک جھاگ آ رہا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ایک جو میل ٹائپ کا ہوتا ہے اسے ہمیں ضرور نکالنا چاہیے کیونکہ اس کے نکالنے سے یہ ہوتا ہے ویورس کے آپ کی کوئی بھی چیزیں دالیں ہیں یا چاوال پہ بھی آپ دیکھیں جو آپ وائل کرتے ہیں اس میں بھی جھاگ آ جاتا ہے ضرور نکالا کریں اس سے آپ کی جو دال ہے یا بڑی جلدی گل جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سارا چاگ اس میں سے نکالا ہے اور جو بھی سائٹو پہ رہ جاتا ہے نظر آ رہے ہیں وہ تمام آپ اس میں سے نکال دیں اچھا نکالنے کے بعد اب آپ کو پتہ ہے ویورس کے میں دال کے اندر کیا ڈالتی ہوں اگر آپ میری ویڈیو غور سے دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اب اس کے اندر تھوڑا سا ڈالوں گی آئل ٹھیک ہے آئل ڈالنے سے ویورس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کسی بھی قسم کی دالوں آپ کوئی بھی دال بنا رہے ہیں ویورس ضرور تھوڑا سا تیل ڈالا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اس کو اس کو آپ نے کورٹ کر دیا تو ایک تو دال آپ کی اوگلے گی نہیں اور سیکنڈ یہ کہ آپ کی دال جلدی کل جائے گی ٹھیک ہے تو ویورس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے کورٹ کیا اور یہ دیکھیں کہ پانی بھی تھوڑا سو گیا ہے اور یہ دال بھی ہماری اتنی ہو گئی ہے کہ اب ہم اسے گوش میں ڈال کے گوش کے ساتھ اس کو اب ہم وائل کریں گے تاکہ تمام جتنے بھی سپائسز ہیں دال کے اندر گوش کے اندر کی تمام چیزیں جوئے نا اچھے طریقے سے میکس ہو جائیں تو ویورس یہ بہت مزی کی دال گوش بنتی ہے ضرور بنائیں گے اس کو آپ ہمارے سٹائل سے اور ضرور کھائیں گے آپ جب کھائیں گے تو آپ کو یہ بلکل ایسا ٹیسٹ دے گا جیسے آپ حلیم کھا رہے ہوں تو یہ بہت مزی کی دال بنتی ہے ویورس ضرور بنائیں گے دیکھیں کتا سمپل ہیں کوئی اس میں ایسے خاص انگریڈنس نہیں گئے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں نہ ٹاماٹر نہ پیاز نہ دہی ہے صرف جو چند سپائسز جو یوز ہوتے ہیں گھر کے وہی ہیں گوشت ہے اور دال ہے ٹھیک ہے ویورس تو اس کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے اور یہ کرنے کے بعد تمام جو دال ہے ہم یہ سب اس کے اندر ویورس ڈال دیں گے دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ تمام دال ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ دال ڈالنے کے بعد تو ویورس ایک دفعہ پھر میں آپ سے کہتی ہوں کہ پلیز پلیز میرا ساتھ مت چھوڑے مجھے آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے دیکھیں ویورس آپ کا ساتھ رہے گا تو میں بہت میں آپ لوگوں کے لئے ویسے بہت دعا کرتی ہوں اور آپ لوگوں کا ساتھ میرے لئے بہت ضروری ہے تو پلیز میرا ساتھ نہیں مزا دیتی یا یہ تندور کی روٹی کے ساتھ بہت مزا دیتی ہے جس طریقے گھر کی روٹی ہو آپ کو جس طریقے سے بھی کھانا ہے آپ کھائیں اور انجوائے کیجئے گا اچھا اگر آپ زیادہ گرم مسالہ پسند کرتے ہیں تو ڈال دیجئے گا ادر وائز اس میں میں نے 1 گرم مسالہ ڈال گرم مسالہ کا اپنے ٹیسٹ ہے جب آپ کھانے کے لئے بیٹھ ہیں تو گرم مسالہ ضرور ساتھ رکھیں کہ جب آپ پلیٹ میں ڈال گوش نکالیں تو اوپر مسالہ ڈال کھائی گا آپ کو بہت مزا آئے گا بہت مزا دے گا یہ کیونکہ ہم آتے ہیں اس کے بھگار کے چانے ہم نے پہلے سٹارٹ میں بہت کم تیل ڈالا تھا کیونکہ بھگار کے لئے ہمیں آئل رکھنا ہے تو یہ بھگار کے لئے تیل ہم نے ڈال دیا ہے ہاں کپ اور اس کے اندار ہم ڈال رہے ہیں پیاز ایک پیاز لے لیجی اسے سلائس کٹ ماش کی ڈال میں چونکہ ہم نے وائل گیا اس کا پانی ہم نے ڈرین آؤٹ کر دیا تھا وہ بھی نکل گیا اور ادرک سے بڑا اچھا ہوتا ہے اب ہم اس میں ادرک ڈال دیں گے یہ ڈالنے کے پاس دیکھیں زبت اس قسم کا ہمارا بھگار تیار ہو چکا ہے اسے آپ اپنے ڈیش آؤٹ کرنا ہے یا آپ اپنی دیکھچی کے اندر ہی بھگار ڈال دیں ادرک اور پیاس کا بھگار جب آپ ڈال یں گے تو اوپر سے ادرک ڈال دینی ہے اور اوپر سے گرب مسالہ ڈال دینا یہ دیکھیں زبت اس سسم کی ہمارا اڑت کی دال کھانے کے لئے بہت مزیدار ہے ضرور کھائیے گا اور میرے ساتھ جڑے رہے مجھ بہت خوشی ہوگی کہ آپ لوگ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا اور جن لوگ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیس مجھے دوبارہ سبسکرائب کر لیں اور میری آپ اجازت چاہوں گی دوسری ویڈیو کے لئے اللہ حافظ